اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِحْلَامِ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْتِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِ فِي أَوَّلِ وَأَوْسَةِ وَآخِرِ كَلَامِنَا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي مزرگان محترم ومعزز سامین اکرام اور عزیز ساتھیوں دمیہ کے اندر اسلام کے نام پر قرآن کے نام پر جتنے فرقے ہیں جتنی جماعتیں اور جتنی تنظیمیں ہیں ہر ایک فرقے والا ہر تنظیم والا ہر تحریک والا ہر جماعت والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم اسلام والے ہیں حتیٰ کے قادیانی جس کو متفقہ طور پر کافر قرار دے دیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں مومن نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے تو اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں تو قادیانی بھی اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو ایمان والا اور اسلام والا کہتے ہیں لیکن قرآن کو اگر ہم دیکھتے ہیں حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب تعریف ایمان والے کی اسلام والے کی ملتی ہے قرآن پاک کا دسوان پارا سورہ توبہ آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَا أُولَائِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ اللہ نے اس آیت کے اندر ایمان والے کی اسلام والے کی تعریف کی کہ کون ایمان والا ہے کون اسلام والا ہے فرمایا ایمان والے لوگ وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہیں تو قرآن پاک کی روح سے ہمیں ایمان والے کی اسلام والے کی تعریف کیا ملی کہ یہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں مسجدوں کو گلے گلزار کرتے ہیں اب مسجدوں کی آبادی دو قسم کی ہے یہ ایک آبادی ظاہری طور پر ہوتی ہے اور یہ ایک آبادی باطنی طور پر ہوتی ہے ایک آبادی جسمانی طور پر ہوتی ہے اور ایک آبادی روحانی طور پر ہوتی ہے اور دونوں آبادیاں مسجد کے لیے ضروری ہیں جسمانی آبادی بھی ضروری ہے روحانی آبادی بھی ضروری ہے ظاہری آبادی بھی ضروری ہے باطنی آبادی بھی ضروری ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی پانچ تاریخ جو گزری پانچ اگست ہمارے لیے بڑا ہی افسوس کا دن ہے ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کا دن ہے ہمارے لیے دوب مرنے کا دن ہے ہمارے لیے آنسو بہانے کا اور تڑپنے کا دن ہے دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ یودھیا کی سرزمین پر پانچ تاریخ کو ہمارے اس ملک میں کیا ہوا مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں حالات بہت نازک ہیں میں اشارتاں کہوں گا آپ میری باتوں کو سمجھیں پانچ تاریخ یوم سیا ہے پانچ تاریخ کا دن جو گزرا وہ بلاک ڈے ہے پانچ تاریخ کا دن جو گزرا وہ ماتم منانے کا دن ہے پانچ تاریخ کا جو دن گزرا وہ رونے کا گڑ گڑانے کا تڑپنے کا دن ہے پانس تاریخ جو گزری وہ ہندوستان کی جمہوریت کو ہندوستان کی آزادی کو ہندوستان کے سیکولیرزم کو ختم کرنے کا دن ہے کوئی اور اس تقریب میں شرکت کرتا کوئی چھوٹا موٹا آدمی اس محل میں جاتا پوجا کرتا الگ بات تھی لیکن ملک کا وزیر آزم ملک کا منطری جب اس کے اندر شریک ہوا تو یہ ہندوستان کی آزادی کا قتل عام ہے یہ ہندوستان کی جمہوریت کا قتل عام ہے اور بابری مسجد کا کھلے طور پر مزاق کیا گیا ہے دوہزار انیس میں بابری مسجد کا فیصلہ جو سامنے آیا کہ آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے سارے ثبوت ہونے کے باوجود سارے دلائل ہونے کے باوجود سارے اوڈینس ہونے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود آخری مرحلے میں فیصلہ ان کی طرف چلا گیا ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے ساری دنیا کی عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں ساری دنیا کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے ججس یہ کہہ رہے ہیں ہندوستان میں دوہزار انیس کو جو فیصلہ آیا وہ سراسر غلط فیصلہ ہے سناسر ظلم کا فیصلہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود خود عدالت نے اقرار کیا کہ پندرہ سو اٹھائیس میں ایک ہزار پانسو بیس پر آٹھ عیسوی میں بابر کے حکم سے میر باقی نے ایو دھیاں میں مسجد بنائی خود عدالت نے اقرار کیا اور انہوں نے ہی کہا کہ بابری مسجد جو بنائی گئی وہ کسی مندیر کو توڑ کر کسی دیول کو توڑ کر نہیں بنائی گئی عدالت نے کہا پھر انہوں نے ہی کہا کہ پندرہ سو اٹھائیس سے لے کر انیس سو چالیس پر نو تک اس میں باجماد نمازیں ہوتی رہیں جمعہ کی نماز ہوتی رہیں اور کئی امام یہ کے بعد دیگرے اس مسجد میں آتے رہے ایک صف میں ایک سو بیس آدمی بابری مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے اندر کے حصے میں تین صفے ہیں مسجد کے باہر کے حصے میں مزید صفے ہیں پوری مسجد کا جو اندر کا حصہ ہے ساڑھے آٹھ سو آدمی ساڑھے آٹھ سو مسلی نماز ادا کرتے ہیں پورا نقشہ ہمارے پاس ہے عدالت نے کہا کہ پندرہ سو اٹھائیس سے لے کر انیس سو چالیس پر نو تک بابری مسجد کے اندر باجمات نمازیں ہوتی رہیں جمعہ کی نماز ہوتی رہی اور انیس سو چالیس پر نو میں بابری مسجد کے اندر جمعہ رات کی رات تھی دوسرے دن جمعہ تھا جمعہ رات کی رات میں مسجد کے اندر مسجد کے محراب میں مورتیاں رکھی گئیں دوسرے دن کوٹ میں یا پولی سٹیشن میں وہ فیصلہ گیا اس کے بعد مسجد بن کر دی گئی کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دی گئی کوٹ نے کہا کہ انیس سو نووت پر دو میں انیس سو نووت پر دو میں غیر قانونی طریقے سے مسجد کو شہید کیا گیا سب کچھ عدالت کہہ رہی ہے اس کے بعد کہتی ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کو نہیں ملے گی مسجد بنائی میر باقی نے پندرہ سو اٹھائیس سے لے کر انیس سو چالیس پو نو تک نمازیں بھی ہوتی رہی پھر انیس سو چالیس پو نو میں غیر قانونی طریقے سے مسجد کے اندر مورتی رکھی گئی یہی لوگ کہہ رہے ہیں پھر انیس سو نووت پر دو میں مسجد کو شہید کیا گیا یہی لوگ کہہ رہے ہیں پھر آخیر میں فیصلہ دیتے ہیں کہ مسجد ان کو نہیں ملے گی آپ مجھے بتائیں یہ فیصلہ صحیح ہوا یا غلط ہوا یہ فیصلہ صحیح ہوا یا غلط ہوا سراسر غلط ہوا سراسر ظلم ہوا سراسر تشدد ہوا اب آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ جمعیت علماء اور دیگر تنظیمیں سامنے آئیں لیکن کسی کی بات وہاں نہیں چلی زفریاب جیلانی جو بابری مسجد کا کیس لڑ رہے تھے ان کو کوئیت کے ایک وکیل نے ایک نوٹس بھیجا کہ ہم بابری مسجد کا مسئلہ انٹر نیشنل لیول کا پوری دنیا کا جو کوٹ ہے اس میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ وہاں صحیح فیصلہ ہوتا ہے عدل و انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے وہاں ہم مسجد کا فیصلہ کریں گے مسجد مسلمانوں کو واپس مل جائے گی لیکن زفریاب جیلانی نے اس نوٹس کا غلط طریقے سے جواب دیا اور مسجد کے کیس کو عالمی کوٹ میں لے جانے سے انکار کر دیا عالمی کوٹ کو لے جانے سے انکار کر دیا تو سنی اللہ خان یک صحافی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مسجد کا فیصلہ اگر ان کے حق میں ہوا تو اس میں بھی ہمارے ہی اندر جو آستین کے ساپ ہیں ہمارے ہی اندر جو غدار ہیں ہمارے ہی اندر جو منافق ہیں ان لوگوں کی سادش کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ آج بھی اپشن ہے آج بھی اختیار ہے کہ ہم مسجد کے فیصلے کو عالمی کوٹ میں لے کر جائیں انٹر نیشنل کوٹ میں لے کر جائیں اور وہاں مسئلے کو حل کر آئیں تو یہ تو قانونی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی لیکن میرے دوستوں میں نے جو اب تہا کہ مسجد کی دو آبادیاں ضروری ہیں جسمانی آبادی بھی ضروری ہے روحانی آبادی بھی ضروری ہے ظاہری آبادی بھی ضروری ہے باطنی آبادی بھی ضروری ہے ظاہری آبادی کیا ہے کہ مسجد کو بنایا جائے مسجد کو پاک و صاف رکھا جائے مسجد کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کیا جائے مسجد میں پنکھا خراب ہو گیا اسے صحیح کر آیا جائے مسجد میں لائٹ خراب ہو گیا اسے صحیح کرایا جائے مسجد کے وضو خانے صحیح نہیں ہے اسے بنایا جائے مسجد کا بیت الخلا صحیح نہیں ہے اسے بنایا جائے مسجد میں جانی ماز نہیں ہے مسجد میں مسلح نہیں ہے اسے لایا جائے یہ مسجد کی ظاہری آبادی ہے یہ مسجد کی جسمانی آبادی ہے کہ مسجد کو بنایا جائے مسجد کو سجایا جائے مسجد کو سوارا جائے مسجد کی ضروریات کو پورا کیا جائے یہ ظاہری آبادی ہے اور باطنی آبادی کیا ہے مسجد کو نمازوں کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ذکر و ادکار کے ذریعے دعوت و تبلیغ کے ذریعے تعلیم اور تذکیعے کے ذریعے واضح و نصیحت کے ذریعے بیانات کے ذریعے آباد رکھا جائے اور یہ آبادی روحانی جسمانی آبادی سے بھی زیادہ پورفل ہے یہ باطنی آبادی ظاہری آبادی سے بھی زیادہ طاقت و قوت والی ہے ہماری مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی پولیس پورس کی ضرورت نہیں ہے ہماری مسجدوں کی حفاظت کے لیے کسی ملٹری کی ضرورت نہیں ہے ہم مسلمان سچے پکے نمازی بن جائیں ہم مسلمان ہمارے دلوں کے اندر نماز کی محبت کو جمع لیں ہم مسلمان ہر ازان پر لبائک کہتے ہوئے مسجد میں آ جائیں ہم مسلمان معزن کی آواز حیع علی الصلاح حیع علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف گلے لگا کر مسجد کے اندر آ جائیں خدا کی عزت و جلالت کی قسم کسی مائی کے لال کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں کے اوپر انگلی اٹھائے ہماری مسجدوں کے اوپر آنکھ ڈالے کسی کے اندر ہمت نہیں ہے آج اگر بابری مسجد ہم سے چھن گئی آج اگر ہندوستان کی کئی مسجدیں ہم سے چھن گئی آج اگر مسجد اقصہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے آج اگر کئی تاریخی مسجدیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں تو اس کے خصور وار ہم خود ہیں اس کے مجرم ہم خود ہیں اس کے گناہگار ہم خود ہیں اگر ہم سچے پکے نمازی ہوتے اگر ہم سچے پکے مسلمان ہوتے اگر ہم مسجدوں کو ازانوں سے نمازوں سے قرآن کی تلاوت سے ذکر و اذکار سے آباد کر رہے ہوتے خدا کی عزت و جلالت کی قسم ہماری مسجدیں کبھی ویران نہ ہوتیں ہماری مسجدیں کبھی اغیار کے ہاتھوں میں نہ جاتیں تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ہماری مسجدوں کی حفاظت کریں ظاہری طور پر بھی حفاظت کریں باطنی طور پر بھی حفاظت کریں جسمانی طور پر بھی حفاظت کریں روحانی طور پر بھی حفاظت کریں اور مسجد اللہ کا گھر ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کو زائے نہیں کرے گا اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے اللہ دشمنوں کو ڈھیل دیتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے کہا وہ املی لہم ہم ڈھیل دیتے ہیں اللہ نے فیرعون کو ڈھیل دی اللہ نے نمرود کو ڈھیل دی اللہ نے شداد کو ڈھیل دی اللہ نے شداد کو ڈھیل دی اللہ نے قارون کو ڈھیل دی اللہ نے ابو جہل کو ڈھیل دی اللہ نے ابو لہب کو ڈھیل دی اللہ نے اطبا و شیبہ کو ڈھیل دی اللہ نے کفار مکہ کو ڈھیل دی اللہ نے مشرقین مکہ کو ڈھیل دی اللہ نے منافقین مکہ کو ڈھیل دی لیکن جب اللہ پکڑتا ہے انہا قیدی متین خطرناک طریقے سے پکڑتا ہے اللہ جب پکڑتا ہے سخت طریقے سے پکڑتا ہے چار سو سال تک فرعون حکومت کرتا رہا انا ربکم العالی میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں کہتا رہا چار سو سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں آیا چار سو سال کے بعد کیا پانی کے اندر ڈبا کر اللہ نے اسے نہیں مارا شداد جیسا کافرِ آزم جس نے دنیا ہی میں جنت بنا دی تھی کیا اللہ تبارک و تعالی نے این موقع پر اسے نہیں پکڑا کیا اللہ تبارک و تعالی نے رم نمروج جیسے کافر کو جس نے حضرتِ ابراہیم کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ رٹھائے اسے نہیں پکڑا کیا اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کو نہیں پکڑا کیا اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کو نہیں پکڑا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کو نہیں پکڑا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کو نہیں پکڑا انشاءاللہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ایک زمانے کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے گئے تھے ایک موقع آیا فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو اٹھا اٹھا کر پھیکا اور کہا جا الحق وزہق الباطل حق آ گیا اب باطل ختم ہوگا انشاءاللہ اسی طرح ایک وقت آئے گا بابری مسجد کی جگہ سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی بابری مسجد کی جگہ سے حیاء علی السلام حیاء علی الفلاہ کی ندائیں بلند ہوں گی ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں حقیر اور فقیر رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں کم طریقہ شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی آپ نے ترکی میں نہیں دیکھا اسی پو چھ سال تک آیا صوفیہ مسجد میوزیم میں تبدیل تھی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے مسجد کو میوزیم میں بدل دیا تھا اسی پو چھ سال کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوا آیا صوفیہ مسجد میوزیم سے مسجد میں آئی آل شان پیمانے پر جمعہ کی نماز ہوئی اور پنج وقتہ نمازیں وہاں چل رہی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں ہماری بابری مسجد دوبارہ ملے گی ہمیں مسجد اقصہ ملے گی ہمیں ہندوستان کی کئی تاریخی مسجدیں دوبارہ ملے گی لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے صرف سن سن کر خاموش بیٹ جائیں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہیں اور بھول جائیں ہماری ذمہ داری یہ ہے جیسا کہ میں نے کہا ظاہری آبادی مسجد کی باطنی آبادی مسجد کی دونوں ضروری ہیں ہم مسجدوں کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ ہماری نمازوں کی برکت سے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے گا ہمیں وہ مسجدیں دوبارہ لوٹائے گا ہمیں وہ مسجدیں اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد